اسلام علیکم میں ہوں عدیل نمتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن ہمیں اپنے علم کی حفاظت کرنے کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ہماری جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ہمارا علم ہے لیکن شاید اب انسان انسان کے علم کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ یہ ذمہ اٹھا لیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے بنائے ہوئے سب سے بڑے علم کے خزانے کی حفاظت کرنے جا رہی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ویکی پیڈیا کی جو اس وقت سب سے بڑی انسائیکلو پیڈیا ہے دو ہزار ایک میں ویکی پیڈیا کو شروع کیا گیا اور دو ہزار ایک سے لے کر اب تک جتنی بھی انسائیکلو پیڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ویکی پیڈیا میں زم کر دی گئی ہیں فری آف کاسٹ ہے والنٹیئر کمیونٹی کام کر رہی ہے کوئی چارچز نہیں ہے میں اور آپ جا کر ویکی پیڈیا پر بہت سے آرٹیکلز دیکھ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں چوبیس اکتوبر دو ہزار تئیس تک اس پر سرسٹھ لاکھ تیتیس ہزار آرٹیکلز انگلیش اور دوسری زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں تقریباً چار اشاریہ تین بلین الفاظ یہ آرٹیکلز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس انسائکلوپیڈیا کا ہے کیونکہ جب کبھی میں ویکی پیڈیا کا ریفرنس دیتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویکی پیڈیا پر تو ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکی پیڈیا اس میں بہت سے ریفرنسز لنکس ٹوٹے ہوئے ہیں جن کے انڈ پر کچھ موجود نہیں ہے اگر ویب سائٹس دی گئی ہیں تو وہ ویب سائٹس اپنی جگہ پر ہے ہی نہیں اگر کسی ریسرچ پیپر کا بتایا گیا تو وہ لنک بھی موجود نہیں ہے اور کچھ جگہ پر مس انفرمیشن بھی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ویکی پیڈیا کی اہمیت کو کم کرتے ہیں اسی وجہ سے جب بھی آپ کسی ریپیوٹڈ جگہ پر ویکی پیڈیا کا ریفرنس دیتے ہیں تو اسے بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویکی پیڈیا کو ریپیر کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک آرٹیکل دکھا رہا ہوں امپرووینگ ویکی پیڈیا ویڈ اے آئی جو کہ نیچر مشین انٹیلیجنس میں انیس اکتوبر دو ہزار تیس میں پبلش کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم ویکی پیڈیا کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور یہ کام کرنے جا رہے ہیں سمایا اے آئی ایک کمپنی کا نام ہے سمایا اے آئی ان کے کو فاؤنڈر جو کہ لندن میں رہتے ہیں اور ان کا نام ہے فیبیو پیٹرونی فیبیو پیٹرونی ان کی ویب سائٹ بھی میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کر ان کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں اور دیکھیں کس طریقے سے یہ کمپنی کام کر رہی ہیں انہوں نے ایک نیورال نیٹورک کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ نیورال نیٹورک کا ایک الگوریتم بنایا ہے ایک سسٹم بنایا ہے جسے سائیڈ س آئی ڈ ای کہتے ہیں اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ویکی پیڈیا کے جتنے بھی لنکس ہیں ان کو انیلائز کرے گی ان کو انیلائز کرے گی اور دیکھے گی کیا اس کے آخر میں انفرمیشن موجود ہے یا بروکن لنکس ہیں اگر تو انفرمیشن موجود ہے تو پھر آگے میں بتاؤں گا کہ وہ اسے انفرمیشن کو بھی جاج کرے گی لیکن اگر فرض کیا وہ بروکن لنکس ہیں ٹوٹے ہوئے لنکس ہیں وہاں پر کچھ موجود ہی نہیں ہے تو وہ ان کی جگہ آئٹرنیٹیو دوسرے لنکس ہمیں پروائیڈ کرے گی بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہم چیٹ جی پی ٹی یا گوگل بارڈ کی مدد لینے جا رہے ہیں اور گوگل بارڈ اور چیٹ جی پی ٹی تو خود بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں جب ان سے کوئی بھی سائٹیشن یا کسی بھی چیز کا ریفرنس مانگا جائے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا مطلب چیٹ جی پی ٹی اور گوگل بارڈ نہیں ہے بلکہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جسے ہم چیٹ جی پی ٹی یا گوگل بارڈ کہتے ہیں اس لیے ہمارے پاس بہت سے اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے الگوریڈمز ہیں جو کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس لیے اس کام کی ریلائیبیلیٹی پہلے ہم اس کو کچھ ٹیسٹ لنکس دیں گے ہم ایک آرٹیکل اس کو دیں گے اور اس کے لنکس بھی اس کو دے دیں گے اب اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان سب لنکس کو باری باری جائے گا اور چیک کرے گا کہ کیا یہ لنکس وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی دے گا جب وہ ایک مرتبہ دیکھ لے گا کہ واقعی یہ لنک کھر رہا ہے تو اس کے بعد جو پہلا مدر آرٹیکل تھا اس کو پڑھ کے اس میں سے کی ورڈ نکالے گا اور پھر اس آرٹیکل کو بھی پڑھے گا اور اس میں سے بھی کی ورڈ نکالے گا اور ان کو میچ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ ریلیونٹ بھی ہے اس کا کوئی تعلق بھی ہے اس کے ساتھ یا نہیں اس کا کوئی تعلق ہے اگر تو اس کا تعلق بن جائے گا تو وہ اس لنک کو اوکے کر دے گا لیکن اگر اس کا تعلق نہیں بنے گا تو پھر وہ خود انٹرنیٹ پر ویسے ہی کی ورڈ جو کہ مدر چپٹر سے یا مدر آرٹیکلز ہیں ان لنکس کو لے کے سرچ کرے گا اور اس کے مطابق جو سب سے بہترین آرٹیکلز ہیں جو کہ اس ریسرچ کو اس آرٹیکل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سیجسٹ کرے گا میں آپ کو اس الگوریتم کا فلو گراف بھی دکھا رہا ہوں یہ کافی کمپلیکس فلو گراف ہے لیکن آپ کو یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ آرٹیکل کام کرے گا فیویو صاحب نے رینڈم آرٹیکلز لیے اور انہوں نے رینڈم آرٹیکلز لے کر ان کے جتے بھی ریفرنس تھے ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ پچاس پرسنٹ سائیڈ نے ان آرٹیکل کے جو لنکس تھے ان کو ایکسپٹ کر لیا اور اس نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے اور باقی پچاس پرسنٹ یعنی آدھے ریفرنسز کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا اور اس نے کہا جی کہ نہیں ان کے جگہ آلٹرنیٹیو ریفرنس آنے چاہیے کیونکہ یہ لنکس ٹیلی نہیں کرتے یہ لنکس ان کے مناسب طریقے سے ریفرنسز نہیں دیتے اور جب انسانوں نے اس ٹیسٹنگ کو چیک کیا تو انہوں نے اس ٹیسٹنگ کو بلکل ٹھیک پایا کہ واقعی ایسا ہے کہ وہ پچاس فیصد ریفرنسز واقعی کچھ خاص انفرمیشن نہیں دے رہے تھے اور اس کے ساتھ دوسری ٹیم کو بٹھایا گیا جو کہ یہ دیکھے گی کہ کیا یہ ریفرنسز ٹھیک بھی ہیں اور اس ٹیم نے جب ٹیلی کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنسز پچھلے ریفرنسز سے بہت زیادہ اچھے ہیں تو ایک تو یہ دیکھا گیا کہ کون سے ریفرنسز نکالنے ہیں دوسرا یہ دیکھا گیا کون سے ریفرنسز نہیں ڈالنے ہیں اور پھر جو ریفرنسز ڈالنے ہیں وہ ان ریفرنسز سے بہت زیادہ اچھے ہیں جو کہ پہلے استعمال ہوتے رہے ہیں اس طرح ہم آہستہ آہستہ اپنے سائنٹیفک نالج کو اچھا کرنے جا رہے ہیں بڑھانے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے اس کے پڑھتے ہیں ہم خود اس سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں اور پھر بھی ہم اس کا ریفرنس نہیں دے پاتے لیکن اب جو اگلا مرحلہ اسی ریسرچ میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ لنکس ٹھینک ہے بلکہ ہم نے جو مدر آرٹیکل ہے اس میں بھی غلطیاں ڈھونڈ دی ہیں اور اس کے لیے سائیڈ الگوریتم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جو مدر آرٹیکل ہے اس میں جہاں جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بہت سی غلطیاں ہیں اور مس انفرمیشن دی گئی ہے اس کو بھی آپ نے پین پوائنٹ کرنا ہے پھر اس انفرمیشن پر بھی اسی طریقے سے ریسرچ کی جائے گی اور آلٹرنیٹیو انفرمیشن لائی جائے گی اور آلٹرنیٹیو انفرمیشن انسانوں کے چیک کرنے کے بعد اس میں ایمبیڈ کر دی جائے گی کہنے کو یہ ایک سیمپل سی چیز ہے ایک سیمپل سی ویڈیو ہے جو میں نے بتا دی لیکن اس کے ایمپیکٹ اور اس کا ایفیکٹ بہت بڑا ہے اب دیکھئے کہ اگر ہم ہسٹری میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرنے جاتے ہیں تو ان کا ایفیکٹ پڑھنے والوں پر کیا ہوگا اگر پاکستان کی ہسٹری میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں لیکن وہ کبھی ظہور پزیدی نہیں ہوئی ماشاءاللہ ہم تو ہمیشہ مطالعہ پاکستان پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور ہم نے تو کبھی کرٹیکل تھنکنگ ہی نہیں کی کہ یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں ہم کوئی سپر پاور نہیں ہیں ہم کوئی بہت بڑی طاقتور قوم نہیں ہیں ہم شدید ذہین نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے بچپن سے ایسے واقعہ سنائے جاتے ہیں جس میں ایک بندے نے چلتی ہوئی گاڑی انگریز کی تھی اور اس کو ایک پرزہ بنایا اور بہترین کر دیا تو ہمیشہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بہت کمپیٹنٹ ہیں حالانکہ یہ illusion of competency ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اس قسم کی غلطیاں ٹھیک کی جائیں گی جہاں پر آپ کی ہسٹری کو بہتر بنایا جائے گا اور آپ بھی تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ بلکل یہ چیزیں تو غلط ہی جو نکل گئی وہاں پر بہت سی بائسز بھی آئیں گی جو یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو کس زاویے سے کسی خاص منظر کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں یہ بھی بہت اہم کام ہوگا اور اس پر بھی بہت منصر ہوگا کہ ہمارے بچے ان چیزوں کو پڑھ کر مستقبل میں کیا سیکھیں گے تو جہاں یہ ایک بہت چھوٹی سی خبر ہے وہاں پر اس کی اہمیت بہت بڑی ہے اگر ہم سمجھے تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل تختیں ان لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کم از کم ویکی پیڈیا اپنا بنا لیجئے